حبر شامل کرتے ہیں دریاء خان سے جہاں دوہزار چار میں تعمیر ہونے والا دریاء خان شہر کا جرنل بس سٹینڈ سترہ برس گزرنے کے باوجود بھی اپنی افادیت بحال نہ کر سکا ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوی سی نیوز کی تحصیل دریاء خان سے نمائندہ رانہ امجد علی جی رانہ امجد علی کیا وجہ ہے یہ کیوں ابھی تک یہ بحال نہ ہو سکا دوہزار چار میں تعمیر ہونے والا دریہ خان شہر کا جنرل بس ٹینڈ سترہ برس گرزرنے کے باوجود بحال نہ ہو سکا لاکھوں روپے مالیے سے بننے والا بس ٹینڈ تحصیل انتظامی کے ادم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے مسافر خانہ اوارہ کتوں کی امارجگاہ بن چکا جبکہ مسافروں کے لیے بنائی گئی بیت الخلا بھی ٹوٹ پوٹ کے شکار کے ساتھ گنگی میں اٹھ چکی ہے جگہ جگہ موجود خود روح جھاڑیاں تحصیل انتظامیہ کی نائلی کا مو بولتا ثبوت ہے جنرل بس ٹینڈ کے مرکزی دروازے پر نصف سائن بورڈ بھی غائب ہو چکا ہے غرض یہ کہ جنرل بس ٹینڈ دریہ خان کھنڈرات کا منظر پیش کرتا نظر آتا ہے جنرل بس ٹینڈ کو ناکامیاب بنانے میں شہر بھر میں جگہ جگہ نجی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خود ساختہ قائم کردہ اڈے بھی شامل ہے مسافروں کا ہاشمی چونک اور فارا چونک پر موجود قائم کردہ اڈو سے ہی گاڑیوں میں سوار کیا جاتا ہے جس کے باعث شہر میں ہمہ وقت ٹرافک جام رہنا معمول بن چکا ہے ٹرافک کی روانی متاثر ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ تحصیل انتظامیہ نجی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی گاڑیوں کو جنرل بس ٹینڈ میں آنے کا پابند کیوں کر نہیں بنا سکتی عوام کے ڈپٹی کمیشنر بکر اسسٹنگ کمیشنر دریہ خان سے پور زور اپیل ہے کہ تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے شہر بھر میں پھیلے ہوئے خودساکتہ ڈو کو ختم کر کے جنرل بس ٹینڈ دریہ خان کو بحل کیا جائے تاکہ عوام کو تمام تر سفری سہولیات ایک ہی جگہ میں اثر آ سکے کیمرویمین ریحان سائل کے ساتھ رانا مجد علی تحصیل رپورٹر اے بی سی نیوز دریہ خان بہت شکریہ رانا مجد آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کی یہ دی ہمارے نمائندہ رانا مجد جو کہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے